بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي و نسلم على رسول اللہ الرحیم علم و صرف اولین ختم ہو گئی آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ اور علم و صرف آخرین کو آج ہم شروع کر رہے ہیں علم و صرف آخرین جو ہے دوسرا حصہ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے آج مجموعی اعتبار سے سبق نمبر تیس سے اس کی ابتدا کرنی ہے سبق نمبر تیس سے اس کی ابتدا کرنی ہے سبق نمبر تیس سے جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو اس کتاب کے شروع میں دو باسیں آ رہی ہیں ایک باس ہے ہفت اقسام کی اور ایک ہے چار فائدے چار فوائد آج ہم نے انشاءاللہ آج کے سبق میں یہ ہفت اقسام اور چار فوائد پڑھنے ہیں چار فوائد تو آپ کے لئے نئے ہیں ہفت اقسام آپ کے لئے قرآنیں ہیں تو ہفت اقسام کو ہم پہلے چلا لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم فوائد کی طرف جاتے ہیں اب میں ہفت اقسام کو شروع کرنے لگا ہوں لیکن پوچھوں گا آپ سے بتائیں گے آپ اور لکھتا جاؤں گا میں اور آپ نوڑ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی ہفت اقسام کا مطلب یہ ہوتا ہے ہفت اقسام ہفت ساتھ کو کہتے ہیں اور اقسام قسمیں قسم کی جام اقسام ساتھ قسمیں یہ کونسی ہوتی ہیں یہ حروف اصلی کے اعتبار سے حروف اصلی کے مقابلے میں جو حروف آتے ہیں ان حروف کے آلے کی اعتبار سے ہم ساتھ قسمیں بنا دیتے ہیں جو حروف اصلی مقابلے میں آنے والے حروف کے اعتبار سے ہم ساتھ اس میں بناتے ہیں یہ میں نے سادہ سے لفظوں میں آپ کو ہفتہ سامسا بتا دیئے سادہ سے لفظوں میں کہ جب حروف اصلی کو ہم چیک کرتے ہیں حروف اصلی فا کے مقابلے میں ہے عائن کے ہے لام کے ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے مقابلے میں اب کون سا عرفہ آ رہا ہے بیماری والا عرفہ آ رہا ہے یا صحت والا عرفہ ہے اگر صحت والا آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ کو صحیح اور اگر اس میں کوئی بیماری والا آ رہا ہے تو پھر ہم بیماری کو دیکھتے ہیں بیماری ہے کون سی جس طرح دنیا میں ایک بیماری نہیں ہے بے شمار بیماریاں ہیں تو یہاں پر بڑی بڑی بیماریاں تین ہیں کتنی ہیں تین ہیں ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ ان تین بیماریوں میں سے کون سی بیماری ہے معتل محموز یا مضاف تو یہ چیک کرتے ہیں پھر معتل کے اندر چھوڑی تین بیماری ہیں کٹا گری ہیں پھر محموز کے اندر تین کٹا گری ہیں ٹھیک ہے کی بات محموز کے اندر جو ہے کٹا گری ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مضاف میں بھی دو کٹا گری ہیں معتل میں پانچ کٹا گری ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ نے لکھا کیا لکھا میں ہم نے اس کو ذرا بلا دواز سے سارے پڑھ لیں آنے والے حروف کے دوازمگیدی کس میں بناتا ہے کہ آیا یہ آنے والا آنے والا حرف میں بلکل سادہ لفظوں میں آپ ہفتہ اقسام کو سمجھا رہا ہوں آنے والا حرف کس کے مقابلے میں اصلیہ اصلیہ کون سے ہوتے ہیں فائن لام فائن دولام فائن لام جے جو روپی اصلیہ کس سے ہوتے ہیں یہ فائن لام فائن دولام فائن لام نوٹ کر لیں یہ بھی ان کے مقابلے میں آنے والے غروف کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ آنے والا حرف وہ صحیح ہے یا بیمار ہے صحیح ہے تو سیدھا سا اس کا نام ہے صحیح اور اگر بیمار ہے تو پھر میاری میں نے بڑی بڑی کتنی بتائی ہے تین نمبر ایک معتل نمبر دو نمبر تین موطل میں کتنی کٹے گئی ہیں پانچ پانچ مثال اجواب ناقص لفیف مقرون لفیف مقرون کتنی ہو گئی پانچ ہم کریں گے لیکن سپوٹر کتنی ہو گئی کٹے گئی ہیں پانچ ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو ہے جب ہم محموز کی طرف چلتے ہیں تو محموز میں کتنی کٹے گئی ہیں تین محموز الفا محموز الائن محموز اللام جب ہم چلتے ہیں مضاف کی طرف تو مضاف میں کتنی کٹے گئی ہیں دو مضاف سل آسی مضاف روبار یہاں تک سمجھ آگئی ہے آگے چلنے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی خاطر دوبارہ سے پھر بول لیتے ہیں ہم نے شروع کرنا تھا ہم نے شروع کرنا تھا وہاں مصرف آخرین کا پہلا سبق تھا سبق نمبر کتنا تھا جی تیس اور ہف تک سام اور چار فائدے پڑھنے ہف تک سام اور چار فائدے اب جو ہم نے ہف تک سام پڑھنا تھا میں نے سادہ سے لفظوں میں تشریح کی ہے جو تشریح آپ کو کتاب میں ان لفظوں سے نہیں ملے گی حروفی اصلیہ کے مقابلے میں آنے والے عروف کے اعتبار سے ہم سات قسمیں بناتے ہیں کہ آئے یہ آنے والا حرف حرف صحیح ہے یا بیمار ہے حرف صحیح ہے تو صحیح ہو جاتا ہے حرفی بیمار ہے تو اس کی ہم نے کسی کس پر بنائیں تین موتل محموز مضاف موتل کے اندر اس کی زیلی کے ٹگری ہیں پانچ اپنے گل نہیں نا پانچ کے ٹگری کون سی ہیں مثال عجوہ ناقص لفیر مقروب پھر اسی طرح جو ہے جب ہم مضاف میں چلے جاتے ہیں کس میں مضاف ہیں اس میں دو کے ٹگری ہیں مضاف سراسی مضاف محموز میں جاتے ہیں وہ اس میں تین کے ٹگری ہیں محموز الفاہ محموز الفائن محموز اللہ ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا بات کو تو ان سب کو ملائیں توٹل کے ٹگری ہیں کتنی ہو جاتی ہیں ٹھیک ٹگری ہیں اقسام نہ دس پانچ کے ٹگری ہیں موتل کی دو تین کے ٹگری ہیں محموز کی دو کے ٹگری ہیں مضاف کتنی ہو گئی اس لیے کبھی کبھی آپ اس کو دیکھتے ہیں لوگ ہفت اقسام کی جائے اس کو کہتے ہیں دس اقسام ٹھیک ہے جی دس اقسام تو وہ دس اقسام دس کیٹگری ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دس کیٹگری ہیں جو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے بیماری یہ سمجھ آگی ہے پاک تو یہ ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کینسر تو کینسر کے اندر بھی تو پھر کس کا کینسر یرقان تو پھر پوچھا لیاتا ہے کون سا یرقان پیریہ یا کالا تو بیماری میں بھی گٹے گری ہیں تو ایسے ہی موطر میں بھی گٹے گری ہیں اس بیماری محمود میں بھی گٹے گری ہیں ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال ایک دے دیتے ہیں اچھا جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں اس ترتیب سے اب آئیں ہم بنانا چاہتے ہیں نشہ کی طورت میں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے زیادہ اس پر ہم کوشش کرتے ہیں دماغ نہ کھائیں کیونکہ ہم نے اس پر پہلے بہت دماغ کھایا تھا ٹھیک ہے جی جی تو یہ ہفت تک سام آگئے ہیں سب سے پہلے آگیا یہ صحیح کون سے ہے کوئی بیمار حرف نہ ہو کوئی بیمار حرف سب سے جی لارابا سمیہ پتہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے بابو سارے سیکھیں گے سرسارہ 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 سمیہ ہو گیا آسیدہ سکتے ہیں اور کروما یہ جو آپ نے پڑھا ہے سارے سیکھیں گے اس میں دیکھنے کوئی حرکت نہیں چھے کے چھے باب کس میں آگئیں صحیح صحیح ٹھیک ہے اب ان پر اب ہم یہ ہو گیا صحیح جب آپ نے صحیح سن لیا صحیح کے بعد اب ہم شروع کرنے لگا ہے بیماری یہ ہے تندروس کیا ہے صحیح 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 یہ ہے بیمار مریض اب مریض جو ہے اس کی ہم بنا رہے ہیں کس میں بنائیں جی پہلیں محبوب 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 جسے ہی بولیں محبوب یہ نخمیوں والا مضاف ہے یا سرفیوں والا مضاف ہے کونسا مضاف ہے مضاف ہے کونسا مضاف ہے مضاف ہے مضاف ہے اور جو نخمیوں والا مضاف ہے مضاف مضاف ہے اس میں عین نہیں ہوتا یہ فرق سے ذہن میں رکھیں لکھتے ہوگئے پھر تشویش ہو جاتی ہے موعدل جیسے میں نے کہا یردان پیلا یا کالا کے ٹھگری ہیں اب ہم ٹھگریوں کی طرف جا رہے ہیں یہ تو ہو گئی اصل بیماریاں اب ہم کس کی طرف جا رہے ہیں کٹیگریاں ٹوٹل اقسام کتنی ہیں سات کٹیگریاں ملا آکے ٹوٹل کتنی ہیں دس سات اقسام دس کٹیگریاں آگئی دس کٹیگریاں آگئی مطلب ان کے اندر یہ سات اقسام کے اندر جو قسمیں بنائیں گی نا اسد صاحب ان قسموں کو ہم ملا آئے تو دس مثلا مہتر میں کتنی بنتی ہیں پانچ مثال علی وف ناقص لفیر مقرون کتنی ہوگی پانچ محمود زفاہ عین دام کتنی ہوگی تین مضاف سراسی ربائی کتنی ہوگی دو ملائیں دس یہ دس کٹیگری بنتی ہیں ٹھیک ہوگیا؟ اچھا اب موطل کی طرف ہم جاتے ہیں سب سے پہلے موطل موطل کی دو قسمیں کون سی بنائیں گے موطل موطل بیتار میں دوسری کون سی بنائیں موطل intelig ہو جس میں ڈبل ہو کر آیا ہوگا ہرپ ہرپ جس کو ہم کہتے ہیں سنڈل ہرپی ڈلل اس کو کیا کہتے ہیں ڈبل ہرپی ٹھیک ہو گیا یہاں سے کسی کوئی بات سمجھنا ہے کہہ دے کہ مجھے یہ چیز سمجھے سمجھے اب یہ جو سنگل ہے اس کی کتنی بنائے میں سب بولیں کتنی کون سی دین جی مثال 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 کے کیا مطلب ہے فا کرمے کے معافلہ یہ ہے آئین اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہے لام اس کو کیا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کہتے ہیں میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو سمجھے یہ ایک مثال دے رہا ہوں تو مثال کے در آتی ہے شروع فا کرمہ کے در آتا ہے شروع تو جو فا کرمے کا بنا ہے اس کا نام بھی ہم نے کیا رکھ دیا اس طرح آپ یاد رکھیں اجوب کسی کہتے ہیں جوف جوف کا بنا پیٹ موک اندر کا خلا پیٹ تو پیٹ کدھر ہوتا ہے درمیان میں پیٹ درمیان میں ہوتا ہے آئین کدھر ہوتا ہے اس طرح یاد رکھیں ناقص ناقص کا مانا ہے دم بریدہ دم کٹا دم کٹا دم کدھر ہوتی ہے لام کی طرح ہوتا ہے اس طرح یاد رکھیں یہ پہلے جو بتایا تھا یاد ہوگا ناقص تو اب یہ جب آپ اس کو بیقت عرب کو سمجھ گئے ہیں سنگل کو اب اس کی ہم نے دینی ہے مثالیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مثال دو ہیں اس کی بھی دو ہیں اس کی بھی دو ہیں کیوں کہ ایک باوی اگیائی ایک باوی اگیائی ایک باوی اگیائی اوروپیلز میں سے دو طرح کے اوروپیلز آئیں گے اس میں باو اور یا باو اور یا تو باو آئی پاک کے مقابلے میں تو مثال باوی یا آئی تو مثال باو کی مثال دے رہے ہیں معادہ 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 کمانا اس نے وضع کیا ایک مرد ہے اس نے زمانے میں ٹھیک ہے باہ آدہ اب دیکھیں باو بس کا مقابلے میں پاک ہے باہ آلا تو یہ مثال کونسی ہوگی باوی جی آگے یسرہ یسرہ یہ دیکھ رہے ہیں یسرہ پاہ آلا مثال یہ آئی ہوگی اسر سمجھ گئے ہیں جی آچھا آگے عجوہ کی در جائیں درمیان میں ارخیزت آ جائیں پاہ آلا پاہ آلا پاہ آلا پاہ آلا قائدہ لگا کر قالہ پڑھتے ہیں ویسے قائدے کے بغیر کیا ہے پاہ آلا یعنی اوٹی میں لے جا کر اس کو ہم قالہ بناتے ہیں اوٹی میں لے جانے سے پہلے جب مرض لگی ہوتی ہے اس موقع اس کا نام کیا ہوتا ہے قوالہ پھر قوالہ پڑھتے ہیں جب اپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باہر آتا ہے پھر قوالہ نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے قالہ اپریشن اس کتاب میں بھی آرہے آگے کہ آپ کیوں اس طرح پڑھتے ہیں آچھا قوالہ آپ سب ٹھیک ہے جی ہم والے دیکھیں محبت کے تک کس مقابلے میں آئی ہے آئی نہیں یہ اجوہ بابی ہے اب ایسی مثال میں جس میں یا آ جائے بیا بیا تو جب اوٹی میں لے جاتا ہے کیا بن جاتا ہے باہ 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 جی سے بت باہ علیو سے بدل جاتا ہے بیاہ ٹھیک ہو گیا باہ اچھا ناقص اب ناقص کی طرف آئیں جی آخر میں پہلت آجائے داوہ داوہ اس کو جب ہم اوٹی میں لے جاتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں اس کو داوہ کیا پڑھتے ہیں داوہ ومن احسن ممن دعائل اللہ وعمل داوہ وصل میں داوہ کسی طرح یا کی مثال اگر ہم نے روضیہ روضیہ یا کسے مقابلے میں اللہ کیا ہی ہوگی تو یہ روضیہ فائیلا لا یا یا ناقص ناقص یای کیونکہ یا ادھر کون ناقص واوی ادھر کون عجوف واوی ادھر کون عجوف یای جو پیٹ کو کہتے ہیں پیٹ درمیان میں ہوتا ہے ناقص دم کٹے کو کہتے ہیں دم آخر میں ہوتی ہے اس کی نام کو ہم نے ناقص کہا مثال ہم شروع میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں مثال لوگ پھر بات کرتا ہوں تو پھر مثال شروع میں آدھی تو ہم پاک مقابلے میں آنے والے کو بھی مثال کہنا شروع کرتے ہیں اس کی بھی دو قسم میں مثال بابی مثال یہ آئی یہ ہو گیا موضل بیق عرف سنگل حرف علت بیق اب آگیا موضل بدو عرف دبل حرف علت اس کی بنتی ہے دو اس کا نام کہہ لفیف جنت میں باغات ہوں گے الفاف گنے گنے یہ نہیں کہ ایک بوٹی تھا لگی دی گنے گنے وہ کیا کہتے ہیں ایسے ایسے باغات ہوتے تھے کہ ٹوکرا لے گزرتا آدمی نہ بھی توڑتا عام دوسری طرف سے پوئنٹ پوئنٹ تھے ٹوکرا اور پندر اگر اندر داخل ہو جاتا تھا بجارے کو نکل لے راستہ نہیں ملتا تھا جس طرح امریکہ کو روس نے کہا تھا کہ افغانستان کے پاڑوں میں داخل ہو کے بڑا خوش ہوتا ہے ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے لیکن پھر مردنا طرح نہیں تھا آرمی جالے سارے اسلامباد ہی آنڈ اسپلائے کر کے جو نصرم گروہ پر نہیں جا رکھ جو لاتے آرمی آرمی یہ دیکھیں موتد بدو حرف دبل حرف اب یہاں پر دیکھیں دو حرف جب آئے ہیں لفیف اس کو کہتے ہیں لفیف کا معنی لپٹا ہوا کیا مضبط اس میں دو حرف علت لپٹے ہوتے ہیں دو حرف علت لپٹے ہوتے ہیں اس لپٹے کیونکہ فا عین لام تین ہیں تو دو حرف علت آئیں گے اب دو حرف علت ایک اس فا کے اور لام کے مقابلے میں آئے گا یا عین اور لام کے یا فا اور آئین کے دیکھیں اگر یہ مل کر آئے ہوں گے تو اس کا نام ہوگا لفیف مقرون قرآن سے بنے مقرون کسے بنے قرآن سے قرآن کمان ہوتا ہے آیتیں صورتیں ربط میں ملی ہوتی ہیں بے ربط نہیں ہوتی اور میں نے کہا قرن صدی کو کہتے ہیں صدی صدی سے ملی ہوتی ہے قرن سینگ کو کہتے ہیں سینگ نیچے سے بیجے سے ملا ہوتا ہے تو مقرون اس سے بنا کہ ملا ہوا یعنی ہر پہلت آپس میں ملے ہوں گے ٹچ ہوں گے فائن یا عین اور مفروغ بنے فرق سے فرق کا معنی جدا یہ ہے جدائی کی جگہ میرے اور تیرے درمیان حضرت اسلام صلی اللہ اب کیسے جدائی ہوں گے ایک فا کے مقابلے میں ایک اور عین درمیان میں فرق مقرون کی مثال دو بنے گی کتاب میں کیا دیئے تو یہ تو اس کا دیکھیں اب واؤ اور یا کس کے مقابلے میں مقرون 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 ہم نے غلط دیکھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کو غلط دیکھ دیکھ ہوں کتاب واری پہلے بتائیں توا 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 مانے کپڑا لپیٹا اس نے تھان لپیٹا اس نے توا دیکھ لیں واؤ اور یا ملیں کی نہیں ملے ملے نا یہ صورت نمبر ایک ہے آئین اور نام اب فا اور آئین کی آپ بتا رہے جی وائل یون وائل اور یو من دیکھ لیں یہ تاو رہن کی مثال ہے یو من دن کو کہتے ہیں وائل ہماری اور ہماری ہندوں میں پرانے دور میں دیکھا کرتے تھے بچبر میں جب شادی ہوتی تھیں تو لوگ ناشنے والوں پر پیسے ڈران کے کہتے تھے اے مانے پیو دیو ایل ہے اے کسی دیو ایل ہے دادی دیو ایل ہے اب وہ بدبخت سمجھتے نہیں تھے کہ پیسے دے کر باپ کے لیے بیل کی وائل جو ہے مفروب کیا ہوگا فرق والا مفروب کیا ہوگا فرق والا دوسری مثال کیا دی ہوئی ہے تو مفروب کیا ہوگا فرق والا یہ دو مثالیں میں نے کیوں دیئے اگر کچھ بتا سکے مفروب کیا ہے مفروب کیا ہے مطلب اس میں دوسری مثال دوسری صورت نہیں بنتی تو اس میں دوسری صورت بن ہی نہیں سکتی لیکن دو مثالیں میں نے کیوں دیئے یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح ہفت اقسام عصر میں آتا ہے ایسی طرح دیل میں گیا یہ پیر کی مثال ہے یہ اسم کی مثالیں دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں یہ اسم میں بھی آتا ہے اور پیر میں گیا اس بھی دو مثالیں میں نے دیئے صرف یہ نہیں سب آتے ہیں سب آتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کتاب میں دیکھیں سب کی دو دو مثالیں دی ہوئی ہیں ایک اسم کی دیئے ایک پیر کی پیر اچھا یہ تو ہو گیا موتل یہ تھوڑا سا لمبا تھا لمبا وہ ختم ہو گیا اب محمود تو بالکل آسان ہے بتائیں تھی محمود محمود پا جی بتائیں مثالیں امارا امارا ٹھیک ہو گیا آگے محمود سعالا آئین سعالا سوال کیا محمود 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 تو بہرحال یہ ہو گیا محمود اس کے بعد آ گیا مضاب مضاب کی کس میں ہے دو ہے سلاثی اور آرہ ٹھیک ہے سلاثی کی مثال لے گئے جی فر را یہ اصل میں کیا تھا یہ اپریشن ہونے سے پہلے اصل سب کیا تھا اپریشن ہوا ہے ادغام کا اپریشن کم سے ہے اپریشن ادغام کا اپریشن آج انشاءاللہ وہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ پڑھیں گے اس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اپریشن کون کون سے ہوتا ہے پھر کس طرح کرتے ہیں وہ آگے پڑھیں گے لیکن یہ آج ہی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اپریشنوں کے نام کیا ہے ٹھیک ہے اچھا رباعی رباعی کی مثال آگئی ہے دم دم ہاں جی اس میں میں نے آپ کو ایک چاٹوان نسخہ بتایا تھا جی تاک تاک سے جفت سے کیا مطلب ہے اس کا جفت سے یہ دیکھیں یہ تاک ہے پہلا تو ادھر سے تیسرا بھی تاک ہے یہ ڈال 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 ہے حضر ویساں تاک تاک کا مطلب داروں پہلا تیسرا ڈال ڈال ہے جفت جو کو دیکھیں دوسرا جفت ہے اس کے چوتھا بھی جفت ہے یعنی مطلب مینہ یعنی جنس کے عدیبار سے مطلب داروں پہلا ہوگی ہے اچھا جی اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ ہفت اکسام کی ہم نے جو اکار ٹھوٹل کتنی قسم ہے ساتھ کس طرح دیکھیں یہاں پر وہ موطل میں پانچ نکلیں محمود میں تین نکلیں مضاف میں دو نکلیں کتنی ہوگئیں دس جب ہم نے کہا اس کے ہم یوں بنائیں گے اندرست صحتمان بیمار مریض اندرست ہے تو صحیح کوئی بیماری نہیں آپ نے سلواسی مجرد کے جو چھ باپ پڑھے تھے جو نقص پڑھے تھے وہ سارے کس میں چلے گئے صحیح میں چلے گئے اچھا اس کے بعد بیمار کی طرف آئے تو بیمار میں ہم نے کہا موطل محمود مضاف موطل میں ہم نے کہا بیق عرب بدو عرب بیق عرب یعنی سنگت حرفیدت اس میں مثال اجوک ناقص بابی یائی پھر اس کے موطل بدو عرب دبل عرب رفیق مقرون ملا ہوا مفروغ جدا مقرون میں دو بندی تھی ہم نے دونوں کی مثالیں دے دیئے ہیں اس میں ایک بندی تھی ہم نے ایک ہی مثال دیئے ساتھ یہ بھی سمجھا ہے کہ آپ تقسام جیسے قسم میں لگتا ہے ایسے اس کے بعد ہم محمود کی طرف آئے محمود الفاہ عین لام امرا سعلا قرآ آپ نے خود مثالیں دے دی اس کے بعد ہم آئے ہیں مضاف کی طرف مضاف سراسی روبائی سراسی پروڈل تیل فررا فرارا روبائی دم دم اس میں ہم نے قائدہ بتایا ہے تاک تاک جفت یعنی تاک تاک پہلا اور تیسرا ایک جنس کا دوسرا جفت اور چوتھا جفت ایک جنس کا مین مین دال دال جس کے مثالیں آپ نے اور بھی دیں دم دما حس حسا عس عسا مض مضا اس طرح کے لفظ ہیں پرانے کریم میں یہ سے معلوم ہے اچھا تو یہ ہو گیا آپ کا حفظ سام اب کتاب کو دیکھیں پھر ہم وہ چار خائدہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں یہ تو پرانی باس کی یہاں نے پھر دوبارہ سام تازہ کیا اچھا تازہ ہوگی صحیح تازہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ساتھ کسرا بنتی ہیں یہ آپ سمجھ گیا ہے نا آپ کتاب کو دیکھیں شیئر پڑھیں کتاب میں ٹھیک پڑھیں کتاب پڑھیں یہ نو کیوں ہونے سی ساتھ پڑی ہوگی ہیں ساتھ پڑی ہوگی ہیں اب دیکھیں تیچا لیں کتاب کی طرف دیکھیں جاننا چاہیے عربی کے بعض کلمات میں بعض کبھی حرف علب Studio کبھی حمزہ ، کبھی ایک جس کے دو عرف ہوتے ہیں کتنی ڈی ظہرن کے بھی تیرے ہیں تین میں چینا نہیں لئے کبھی vi رہ вес ہمزہ ہوتے ہے اس کا نام ماہosity اس کا نام کیا ہے م cent کبھی سروں دو عمائ희 کبھی کرما میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتے اس کا نام کیا ہے امسheen اس ن Отی نوڈ کریں جائے انہوں نے یہ نام نعم نمی لکھیں آپ کو اوپر خود نکھیں کبھی عرمزہ ہوتا ہوتا ہے اوپر لکھتے ہیں موتل کبھی حمزہ ہوتا ہے اوپر لکھتے ہیں محمود کبھی ایک جنس کے دو عرف ہوتا ہے اوپر لکھتے ہیں موزاہ کبھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا اوپر لکھتے ہیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں بس اس احتبار سے کل اسم پیل چار قسم کے ہوئے یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو بتا دیا جس طرح یہ اقسام اسم میں چلتی ہیں تو پیل میں بھی انہوں نے کیا کہا یہ پھل اسم اور پیل کتنے قسم کے ہو گئے چار قسم کتنے قسم کے ہو گئے چار قسم کون سے چار قسم اس کے بعد کہتے ہیں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف بھی حرف اصلی ہی حرف اصلی کہتے ہیں حرف اصلی کہتے ہیں کہ مقابلے میں کوئی حمزہ حرف علت نہ ہو اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے بھی نہ ہو یعنی مضاف بھی نہ ہو جیسے زربہ بات سارا آجی اور اسی طرح جو ہے رجل الجافر آئی بات سمجھ اچھا اب بات سارا دیکھیں روبائی تو ہے لیکن مضاف روبائی نہیں مضاف روبائی نہیں ہے نا باہن تارا ایک دنس کو نہیں ہے اچھا اسی طرح محمود اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو اس کی تین قسم ہیں اگر فا کے مقابلے میں ہو تو محمود الفا امرن کتنی مثالیں نہیں ہیں کیوں ایک پیل کی ایک اگر این کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محمود الہین جیسے سالا راسن دو مثالیں ایسی وجہ اس کی ہیں سمجھ اگر لام کلمہ کی جگہ حفظہ ہو تو اس کو محمود اللام قراء جز ان اعزا اس کی جمع ہے اچھا اسی طرح محمود اللام قراءہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت کی تین ہیں مجموع ان کا خوائے بتایا تھا درد میں آئے وائے اچھا تینوں حروف زمہ فتح کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں کیا مطلب آپ پیش کو کھینچیں تو کیا پیدا ہوگا اب علیف کو کھینچیں کیا پیدا ہوگا نہیں زبر کو آپ زیر کو کھینچے تو کیا پیدا ہوگا؟ یہ یہ کہہ رہے ہیں زمہ کو کھینچنے سے واؤ اور فاتح فتح کو کھینچنے سے عریف اور یا کسرہ کو کھینچنے سے یا اس واسطے واؤ کو اخت زمہ اخت زمہ کا کیا مطلب زمہ کی بہن زمہ کی بہن ہے اس لیتر کس طرح ہم کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے چھوٹی بہن ہے اچھا علیف کو اخت فتح یا کو اخت کسرہ موتل کی پانچ قسمیں ہیں وہ پانچ کے ٹگریاں کہہ رہے ہیں پانچ وہ ذہنی قسمیں کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی یا تو کلمہ حرف علت میں ایک ہوگا یا دو یعنی بیر قرف یا سنگل یا ایک حرف علت ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں موتل فا موتل آئین موتل لا موتل فا کا نام ہے مثال وعدہ یسرہ وابی یائی اچھا موتل آئین جس کا آئین کلمہ حرف علت ہو قوالا با بیا یہ اصل میں جا کے بنیں گے فالا با اس کو آجبخ کہتے ہیں موتل لام ہو کے جس کے لام کرمہ حرف علت ہو جیسے رماء زبیون رماء تیرانتازی کی اسے ایک مرد نے زبیون ہرنی کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہرنی کو اس کو ناقص کہتے ہیں دھم کٹا ساکھ اور پس اگر لام کلمہ نباؤ ہے تو ناقص واوی ہے اور اگر یا ہے تو ناقص یائی ہے اجبخ واوی اجبخ یائی مثال واوی مثال یائی کو خوب سمجھ دیجئے مثالوں سے لفیب موتل بدو حرف لفافہ لفافہ آگے لی اچھا جس میں اس کلمہ میں دو حرف علت ہوں دو حرف علت کا مطلب اس کو دو قسمیں ہیں لفیب مفروغ فرق سے بنا ہوا ہے مقرون قرن سے بنا ہوا مفروغ جس میں فا اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہوں تو اس کی مثالوں نے دیا ولیہ واحیون ولیہ واحیون اس کو بنتی بھی آگی مثال ہے مثالیں دو اس لیے دیئے ہیں کہ پہلی فیل کیا اور دوسری قسم کیا اچھا لفیب مقرون آئین اور لام کلمہ مقابلے میں انہوں نے صرف ایک ہی صورت لکھی علاقے بنتی کی تیزہ ہوتا ہے دو ہے یہاں دو بنتی انہوں نے لکھی ایک ہیں یہاں کم ہی کی گئی ہے لکھنے ہی چاہیے تھی دوسری بھی ہم ہم نے دونوں کی مثالیں دی ہیں توبا قیون انہوں نے دیکھیں توبا لپیٹا اسے ایک شخص نے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں واو اور یا آئین کے مقابلے میں ہیں اب ہم نے جو مثالیں دی ہیں وائرون اور یاومن وہاں فا اور آئین کے مقابلے میں حرف علت آئے اس کے بعد آگیا مزا مزا وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کی ہوں دیکھیں دو حرف اصلی ایک جنس کی ہوں یہ یہ حرف بھی ایک جگہ میں نے بتایا تھا ہر پیلٹ ڈبل آئے اور لفیف میں چلا جاتا ہے ہر پیلٹ ڈبل آئے لفیف میں چلا جاتا ہے اور یہ اگر ڈبل ہو کر آجائے ان کی علاوات اس ممکی دلے آتے ہیں مزا اس کی دو قسمیں ہیں مزا سلاسی جس کا آئین اور لام کلمہ ایک جنس میں ہو جیسے سرہ سرہ رہ سببن ٹھیک ہے جی تو پہلے کمانا پوشیدہ پوشیدہ کرنا جو ہے اس میں اور سبب یہ اسم کی مثال آلی آگے مزافر وبائی جس کا فاق علمہ اور بیر علم آئین کلمہ اور دوسرے علم امریکہ ڈبل تاک تاک جو جو ایک جنس کیوں جیسے مضمضہ حس حسا ٹھیک ہے جی تو اس کے وزن پر مزافر وبائی کے وزن پڑھیں اب اس کے بعد کہتا ہے یوں شمار کرنے سے یہ سب گیارہ قسمیں ہوئیں مگر علم سببانے اس کو کتنی بناتے ہیں سات کتنی بناتے ہیں سات بناتے ہیں ہم نے دس بنائی ہیں ادھر سے کتنی بنای ہیں گیارہ بنائی ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے کس کو زیادہ کی ہے ذرا دیکھ لیں ہم نے صرف بھی بناتے ہیں دوسرے ہم نے مضاف دو گینے ہیں نا اور لفیب بھی دو گینے ہیں وہ ہم رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں تک جا کے یہ کہا ہے حلیم صاحب مبارک ہو دس تو بھی گیارہ ہوں تو یہ اصل میں آپ کو بتاؤں علم اسیرہ میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے کوئی گیارہ کہتا ہے کوئی دس کہتا ہے کوئی سات کہتا ہے تو گیارہ کا مطلب صحیح ملا کر اور دس کا مطلب صحیح کو چھوڑ کر کے ٹھیک ہے اور سات کا مطلب بڑی بڑی بیماری اصل بڑے سردار اصل بڑے کون سے صحیح موطر محمود تو چار سات دس گیارہ کولیں چار سات دس گیارہ یہ آپ کے ذہن میں پوری بات ہو دیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے فوائد کی طرف فائدہ اولہ چار فائدہ ہیں یہ چار فائدہ میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس طرح توجہ سے آپ فرمائے آگے آپ نے پڑھنے ہیں اپریشن کے بھائی ہم کلمات کا اپریشن جو کرتے ہیں اوٹی میں لے جا کر قالا قوالا تھا با بیا تھا وہ اپریشن کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا لیکن اپریشن کے نام کیا ہیں کون سا اپریشن اس کا نام کیا ہے تو یہ آپ ان چار فائدوں میں آپ ان ان سے مطلب پڑھیں گے اور کچھ اضافی چیزیں جس میں پڑھیں گے کہ اپریشن کے نام کیا ہے جی سب سے پہلے ہم کتاب میں ہی دیکھ پڑھ دیتے ہیں اور اس میں سے بہت سار چیزیں ہم نے پہلے پڑھیں گئی ہیں پہلے فائدے میں عربی زبان میں حرف علت کو سقیل کہتے ہیں جی کوئی بھی بیماری آئے اس کو وہ کلمے کو آکر سقیل کر دیتے ہیں سقیل کا مانا بوجر سقیل کا مانا کوئی بھی بیماری آئے وہ کلمے کو کیا کر دیتی ہے سقیل بوجر اور سرفی اس کو بوجر رہنے نہیں دیتے اب اس کا بوج اتارنا پڑتا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو پڑھنے میں فراوانی ہو اب وہ جو بوج اتارتے ہیں تو اس کو اپریشن کرتے ہیں اب جو اپریشن کرتے ہیں وہ تو آگے ہیں محمود کے اپنے اپریشن سے ہیں مہتر کی اپنے اپریشن سے ہیں وہ پھر آئیں گے آگے لیکن ان اپریشن کے نام کیا ہیں آج ہم نے وہ پڑھنے یہ جو اپریشن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے مضاف آجائے ڈبل عرب سقیل ایک جنس کے دو عرب آجائیں اس کے قلب باہو علی ویعہ میں سے کوئی آجائے سقل اس سقل کو دور کرنے کے لیے اپریشن کرتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں اچھا جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ قول آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں قول ہوا اللہ حد کیا پڑھتے ہیں یہ قول کیا ہے پہلے آمر پہلے کیا مانا اس کا کہہ دیجئے یہ باپ کون سے ہے اگر کوئی بتا سکے قول یقورو نصر یقورو کون کی آئیے لیکن صحیح ہے قول یقورو یعنی قول یقورو قول یقورو جب ہم اس کا عمر بنائیں گے تو کیا بننا چاہیے قائدہ جو آپ پیشے پڑھ گئے ہیں قول کیوں یہ بنا ہے تقورو سے کس سے بنا ہے اگر جی اتنا قول ہوئے ہیں اب یہ تقور ہوئے ہیں تو آپ اس کی حرپ علت ہم نے یہ علامت مدارعہ گرایا پیشے پہ کیا تھا ساکن ہائنی کلما کیا تھا مضمون تو کیا لگاتے ہیں ادھر ہمزہ مضمون ہمزہ مضمون یاد آرہا ہے نا یہ پیش آگئی پیش آگئی نا یہ آخر پل کرتے ہیں ساکن ہیں کیونکہ ہمار آخر سے کیا ہوتا ہے یو پول کیونکہ اس کا اپریشن کی ہے آپ نے اس کا کیا کیا آپ نے اپریشن اب اپریشن کیسے کی ہے اپریشن آپ آگے پڑھیں گے میں جلک دکھا تو واہو کے اوپر پیش آئی اس سے پہلے تھا ساکن قائدہ یہ ہے کہ واہو پہ اوپر پیش ہو جب مقابل ساکن ہو تو اس کی پیش پیشنے کو دے کر اس کو اڑا دیتے ہیں اس کو اپریشن کو اڑا دیتے ہیں آپ دیکھیں اچھا پھر جب اس کو پیش دی تو وہ ساکن اس کا ختم ہو گیا تو جب سکون ختم ہوا تو اس سمجھے ہی کوئی ضرورت رہی تو اس کو بھی کیا کر دیا اڑا دیا اپریشن ہوا اس کو اپریشن ہوا اس کو یہ سمجھ آگے یہ اپریشن آپ نے آگے پڑھ دی اب جب آپ کو اس سمجھ آگے اب ہم پھر ہی استعمال کریں گے لیکن کوئی اکول پڑتا ہے تو اس کو روکیں گے نہیں کیونکہ اثر پیشے کیا ہے اچھا یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس کو سقیل ہوتا ہے اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں اب یہ کبھی گرا دیتے ہیں اس پر لیکن نمبر ایک نمبر ایک کبھی بدلتے ہیں نمبر دو یہ بوجھ دور کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے یا آپ کو اپریشن کے نام بتا رہا ہے میں ابھی نام انہوں نے لیا نہیں یہ نام میں بتاتا ہوں آپ کبھی ساکن کرتے ہیں نمبر تین نمبر تین اچھا آگے انہوں نے چوتھا نہیں لکھا آپ چوتھا سات بار لکھ لیں کبھی شرط کے ساتھ ادغام کرتے ہیں نمبر چار کبھی شرط کے ساتھ ادغام کرتے ہیں نمبر چار کتنے ہوگئے کتنے ہوگئے یہ جو پہلا تھا جس کا پہلا کون سے تھا آپ بہتے ہیں اراد دیتے ہیں اس اپریشن کا نام ہے حضب ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنا اسی کا دوسرا نام ہے اسکار اسکار کیا مان ہوتا ہے برشن ٹھیک ہے جی اسکار کیا مان ہوتا ہے اسکار 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 چودہ کون سے شرط کے ساتھ ملانا اسکار نام اسکار یہ آپ کار اسکار 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 فائدہ میں یہی ہے یہاں تک سمجھ آگئے یہ کیا ہیں مجھر اپریشن کے نام اب چلیں آگے آگے کہتے ہیں کہ علیف اور حمزہ میں فرق سب سے زیادہ سقیل پون ہیں بوجل میں سب سے زیادہ پارا کری شیئر اس کے بعد یا اس کے بعد اس کے بعد بچارہ لیان الفتح تھا زبر بھی علکی اسی کو ہم نے کھینچا تو علی بنا علی بچارہ بھی علکہ ٹھیک ہے زیادہ اس سے ذرا باری ٹھیک ہے اسی سے کیا بنی یا یا وہاو سب سے باری پیش تو اس پیش کو کھینچا تو کیا بنا وہاو بھی باری یہ آپ سمجھ گئے ہیں کون زیادہ باری کون اچھا جب اس کو بھی سمجھ گئے آگے چلیں علیف اور حمزہ میں فرق میں نے بہت سالے فرق بتایا تھے یہاں انہوں نے اکا دو کا فرق لکھے مسئلہ نے ایک فرق لکھا ہے علیف اب میشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا سہولت سے ادا ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے میں نے کہا تھا علیف جو ہوتا ہے علیف یہ اسی نظر اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ شد نہ جذم مطلب نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ نشد نہ تنوی چھے کی چھے گئی پچھے کیا رہا ہے کچھ اور ہے جو بچھوں یہ علیف کا بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر زبر زہر پیش شد جذم تنویم چھے کی چھے نہیں آ سکتے پھر بچا رہے ہیں کلے تک کلے ہی رہ گیا یہ علیف ہے اب اس کو جب ادا کریں گے تو سہولت سے ادا ہوگا سین علی زبر ساپ کچھ جڑکا مٹکا نہیں ہے تو تیسری بات اس سے پہلے ہمیشہ زبر آ سکتا ہے کیونکہ یہ بنا ہی زبر سے ہے تو آپ نے اس سے پہلے زبر چاہتا ہے زبر کے علاوہ اگر میں پیش لگاؤں قیامت تک نہیں پڑ سکتا ہے اگر میں زہر لگاؤں قیامت تک نہیں پڑا جا سکتا ہے یہ اتنا بچارہ کمزور ہے یہ آپ کو بتایا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کہ علیف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں زبان جھڑا نہیں دیا جاتا بلکہ نہای سہولت سے ادا ہو جاتا ہے اور جو صرف علیف کی صورت میں متعارق ہو اور مجزوم ہو اچھا یہ لکھا ہے ساکن ہو ساکن کی جگہ لکھیں مجزوم ساکن سے میں اتفاق نہیں کرتا ساکن عرب کو علیف بھی ساکن نہیں ہوتا ہے علیف کیا ہوتا ہے مجزوم کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم بادہ ہو کونسا ہو؟ جزم بادہ ہو کیونکہ آپ جب اس کو ساکن کہیں گے تو یہ تو ہے یہ دیفے کیونکہ ابھی تو آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں آگئی یہ حمزہ کی بات ہو رہی آگئی ہے تو حمزہ مجزوم ہوتا ہے ساکن نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ جزم آئی ہوتی ہے اس کو ایک را ایک را را مضا و را اوپر جزم پڑھی ہوتا ہے اچھا یہ ساکن کی جگہ کیا دیکھا آپ نے؟ مجزوم مجزوم ہو اور زبان کو جھٹکہ دے کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ ہے جیسے مجزوم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انہوں نے امسالیں دے دی فائدہ نمبر دو اب آپ کو فائدہ نمبر دو میں بتا رہے ہیں حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ حروف لین کیا ہوتا ہے؟ حروف علت کیا ہوتا ہے؟ سب کو ملائیں تو ایک ہوتا ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہیں علی واؤ علی سے پہلے؟ واؤ سے پہلے؟ یا سے پہلے؟ اس کی مثال ایک ہوتا ہے جو مہدی تھی او ہی نا آپ کو یاد آ رہی ہوگی؟ او ہی نا دیکھیں او ہی نا تینوں گھٹے ہو گئے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں کتنا؟ ایک علی دوالی تین علی ایک علی کتنا؟ ایک علی تنام کیا ہے؟ مدہ؟ مدہ؟ اصلی مدہ؟ اصلی دوالی کونسی مدہ؟ مونفصل یہ دو علی باری ہے یہ ایک علی باری ہے یہ بھی دو علی تین علی باری کونسی ہے متصر متصر آگے تشنی میں نہیں جاتا جو کون ہوگی ہے وہ کہتے ہیں تین علی تک جا سکتے ہیں تین علی تک جا سکتے ہیں ایک وہ مد ہے جس میں آپ یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں ایک دو تین آپ کو پورا اختیار ہے جتنا کہنا چاہیں چاہے یہاں سے نیچے غنی اوٹل تک چاہے نیچے جو ہے ختم ربوت چوک تک چاہے ڈب تک چلے جائیں اس مد کا کوئی نام بتا رہے ہیں متے آریز وقفی وقفی کونسی ہوتی ہے غروف اللت کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے غروف مدہ کے بعد والا حرف کیا ہو جائے ساکن ہو جائے تو آپ کو اختیار ہے آپ جتنا کھینچیں مثلا غو کی مثال بتائیں یعلمونہ اس کو آپ ساکن کیا آپ دیکھیں مدہ کے بعد والا حرف ساکن کیا آپ نے اس کو آپ یعلمون یعلمونہ اور تین تک بکھیں سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدہ آریز وقفی یہ وہو کی مثال ہے یا کی مثالتیں نستا نستعین یہ دیکھیں نستعین ہے نا یہ اور ایک ساکن ہوتے ہیں یہ یا کو آپ کے بعد والا کا حرف ساکن ہوتے ہیں اب آپ اری کی مثال لیتے ہیں ازان میں آپ پھٹ دوتے ہیں ایہا ایہا علم فلاہ آپ دیکھیں ہری پہنگ نہیں ہے مدہ اس کے بعد کیا یہ زہر ہے نا اس کو ہم ساکن کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کرنی صاحب کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو مد کرتے ہیں وہ مدہ اصلی سے آگے جا کے مدہ منفصد اور مدہ متصل سے بھی آگے جا کے ایک اور مد لکھتی اس کا نام عاملہ لگتا ہوا مدہ تاری مدہ تاری مدہ تاری مدہ تحسینی مدہ حسینی یا حسنی جو بھی کہہ دیں وہ اپنی آواز خود رکھتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اس کی گنجائش ہے یہاں تجوید کی آپ جدہ باتیں نہ کریں جتنا وہ اچھا بنا سکتے ہیں بناتا رہے ہیں یہ سمجھا رہی ہے یہ ہوگی مدوں کے خیر یہاں میلے اضافی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں حروفی لین پر اس کو پتہ ہے واؤ سے پہلے اور یا سے پہلے زبر لین Voor گتے ہیں لنرمی اور جلدی یہ دین کی خصوصیات ہیں دین کا معنی ہوتا ہے نرمی فقول آلہو فول لئین اللہ لئین اللہ اسی دین سے ہے جا کے فرعون سے ملو بات کرو لیکن بات کیا کرنی ہے نرم کیونکہ مسئل اسلام اسے کے سخت ہے اور چونکہ اس کے گھر میں خیف یہ ہے بھی ہے تو اس لئے یہ بہت درہا نرمی سے جاگئی کرنی ہے اچھا یہ نرمی اور جلی اب نرمی کا مطلب ہوتا ہے سختی نہ ہو جلدی کا مطلب ہوتا ہے لمبار نہ ہو کیسے مثلا خوف ہونے ہیں اب آپ نرمی کو ختم کریں خوف ہون اس سختی کی آپ نے غلط پڑھا آپ جلدی کو ختم کریں خوف ہون لمبا کیا غلط پڑھا جس طرح کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجی تجھے غلط پڑھ رہے ہیں اگر اس کی اوپر آپ وقف کر لیں پھر آپ اس کو دنبا کر سکتے ہیں مثلا خوف ہون ہے پورائشن یا کی مثال ہے اب آپ خوف ہون پورائشن نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں لیکن جب آپ اس پر وقف کریں گے پورائشن نرمی اور جلدی سے لیکن اگر ان پر وقف ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا کھینج بھی سکتے ہیں تھوڑا سا کھینج بھی سکتے ہیں انسان کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا کھینج بھی سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں حروف علت حروف علت جو ہیں حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہوں تو نہ مددہ ہوتا ہے نہ لین یہ کیا ہوں یہ کوئی سمجھا دے اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں حروف علت جو ہیں نہ نیباو یا اگر یہ کلمہ کے بالکل شروع میں آئیں نہ یہ مددہ ہوتا ہے نہ لین ہوتا ہے کیسے جی ہم نے ان کو لین اور مددہ کس اعتبار سے کہنا ہوتا ہے ان کے پہلے گودھر کا ان کے پہلے جب ہے یہ کوئی نہیں ہے واہدہ اب واہدہ کو ہم واہو کو کیا برائیں واہو ساکن بھی نہیں ہے ایک پرشانی یہ ہے دوسرا سے پہلے کوئی عرب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی عقب کو دیکھیں تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں بنائیں گے مددہ یہ سمجھ آگئی ہے یہ بتا لیا اس کے بعد آگے کہتے ہیں مددہ کہنے کی وجہ یہ ہے مددن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں اور یہ حروف کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اس طرح جیسے کہ پہلے معلوم ہو جو گئے میں نے آپ کو مدد تین قسمیں بتا دی ہیں مددہ عرض وقتی بھی آپ بس مجھاتی ہیں اضافی چیزیں بھی بتا دی ہیں اس کے بعد دین لین کے تر نرمی اور جدی کو میں نے کہا نرمی ہے نو صرف نرمی لکھا ہے میں نے کہا نرمی اور جدی دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں صرف نرمی ہی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے نرمی اور یعنی سختی بھی نہ ہو اور جڑتا بھی نہ ہو اسی طرح فائدہ تیسرا فائدہ حرف علت اور حمزہ اور ایک جیسے حروف کیا جانے سے الفاظ میں سکھل آجاتا ہے اس کے دور کرنے کے باستے چند قائدیں ہیں چند قائدیں ہیں وہ چاہت جو میں نے بتایا ہے ابھی میں دوبارہ صرف پڑھ رہا ہوں حضب کے نیچے آپ نے کیا لکھا صاحب اسقات گرانا حرف علت کو گرا دینے کا نام ہے جیسے لم یدعو اصل میں کیا تھا یدعو یدعو تو ہم نے لم کو داخل کیا تو اس کے ابو کو گرایا لم نے آکے آپ کو پتا ہے نا حرف علت کو آخر سے جذم کی صورت میں گرایا جاتا ہے بتایا تھا حرف علت کو جذم کی حالت میں آخر سے اور جذم والے کتنی حالتیں ہیں نمبر ایک عمر نہیں لم جازمہ کولیں عمر نہیں لم جازمہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں لم آیا ہوئے لم یدعو گرانے کا نام ہے حضب اور اسقات ڈیلیٹ کرنا ہے نمبر دو عبدال عبدال کمانا بدلنا ایک عبدال دوسرے دیسے قالا کیسے میں کیا تھا قوالا واہو متحرک ماں قبل مفتود تھا ہم نے اس کو کسے بدلا واہو سے پہلے زبر کو دیکھ کر زبر سے کون جڑتا ہے علیب تو ہم نے واہو کو کسے بدلا علیب کیونکہ ماں قبل علیب زبر تھا تو زبر کی وجہ سے ہم نے واہو کو علیب سے بدلا اس کو کہتے ہیں عبدال اسقان اسقار زمان ہوتا ہے حرف سے حرکت کو گرا دینا حرف سے حرکت کو گرا دینا دیکھیں حرف کو گرانا اسقات اوپر اسقات میں ہے حرف کو گرانا کس میں چلے جاتا ہے اسقات میں عظب میں حرف سے حرکت کو گرانا کس میں آ جاتا ہے اسقان 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 باب افعال کے مزدر ہوتے ہیں یہ باب افعال کے مزدر اسقان افعال جیسے بڑھنا ہے اس کا مثال ہے یدعو اصل میں کیا تھا یدعو ینسورو تا یدعو ادعو ادعام ادعام ایک جس کے دو عرفوں میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا کس کے ساتھ ملانا اوپر لکھ سکتے ہیں آپ شد کے ساتھ ملانا کس کے ساتھ ملانا شد کے ساتھ ملانا جیسے زببہ کی اصل میں کیا تھا زبابا با 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 دبر ہو کر آگئی تھی تو آپ نے کیا کر دیا زببہ فائدہ نمبر چار آخری بار اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ موتل محموز اور مضافین دینوں میں جو اپریشن آپ کرتے ہیں ان کے نام کیا ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اگر یہ تغیر و تبدل اگر موتل میں ہوتا ہے موتل تو اس کا نام ہے اعلال اور تعلیم کیا نام ہے اعلال باب احفال سے اچھا اور تعلیم باب تفعیل سے اعلال اور تعلیم اگر یہ تغیر و تبدل ہوتا ہے محموز میں اس کا نام ہے تخبیب جو محموز میں ہوتا ہے اس کا نام ہے تخبیب اور جو مضاف میں ہوتا ہے اس کا نام ہے ادغام کیا نام ہے ادغام تو اب اس کو پھر اسے دیکھ لیں جو تغیر و تبدل اپریشن ہوگا موتل میں اس کا نام اعلال اور اور جو محموز میں ہوگا اس کا نام تخبیب تخبیق بنانا حلکہ کرنا کیا کرنا اور مضاف میں جو ہوگا اس کا نام کیا ہوگا ادغام یعنی شد کے ذریعے سے ایک عرب کو دوسرے میں ملانا اب آخر میں ایک چیز دیکھیں اور بات ختم ہو دیتا ہے محموز میں زیادہ تر محموز میں زیادہ تر عبدال پھر حضب ہوتا ہے محموز میں زیادہ تر عبدال پھر کیا ہوتا ہے حضب موتل میں زیادہ عبدال پھر حضب پھر اسکان اور کبھی ادغام بھی ہوتا ہے اور کبھی ادغام بھی ہوتا ہے مضاف میں ادغام ہوتا ہے یہ میں نے خلاصہ آپ نے بتایا ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس طرح یہ میں نے ان کے قواعد پر غور کر کے ایک چیز نگاہ دیئے ان کے قواعد پر غور کرنے سے آپ کو یہ نتیجہ معلوم ہوگا کہ اس میں تینوں میں کون کون سے اپریشن کس میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں کس طریق سے آپ نے نوٹ کر لیئے تو یہ آج کا آپ ساتھ الحمدللہ آپ اپریشن تک پہنچائیں اپریشن کے نام سن لیا ہیں آپ تقسام بھی پڑھ لیا ہیں تو انشاءاللہ کل ہم کر گیا پھر آگے انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے موسیقی موسیقی